بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ہی محمد حسن ویڈیو 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 سٹاک ویڈا آج کی اس ویڈیو میں ہم لازت تجزے جو انڈیکس کی مومنٹ رہی ہے اور جس طرح کا سیل آف دیکھا گیا ہے اس پر بھی ڈسکس کریں گے مارکٹ کے اوورال کیا سینٹیمنٹس ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ویکلی اینڈ منتلی بیسس پہ منت آف اکٹوبر کیسا رہا اس پر بھی ڈسکس کریں گے اور کی لیویلز دیکھیں گے کہ کون سے وہ کی لیویلز ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے دورنگ نیکس ویک ٹریڈنگ سو لیٹس بگن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لاس تھزڈے کو جو انڈیکس کی موو رہی وہ کیسے رہی سو ہم دیکھتے ہیں ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوتی ہے کافی پریشر پر رہا آئیٹمز اور تمام سکریپس کافی پریشر پر ہے جہاں پر انڈیکس نے اپنا لو فارم کیا تھا وہ کیا تھا 39,275.43 کا اور اسی کے بعد ہم نے لاس آورز کے اندر کچھ پل بیک دیکھے اور بائنگ سائٹ دیکھی جہاں پر انڈیکس نے اپنی کلوزنگ دی ہے 39,888 کے اوپر انڈیکس نے almost 1300 پوائنٹ ڈریک ہو گئے ہیں جو کہ پرسنٹیج میں ہیں مائنس 3.15 پرسنٹ ٹاپ مارکٹ پرفارمرس میں اگر ہم ٹاپ ایکٹیو سٹاک کو دیکھیں جہاں پر سب سے وولیوم جنرلٹ ہوا یونٹی نے کافی مضاہمت کی اور آلدھو نیگٹیو کلوزنگ ہوئی ہے 27 پیسے کی لیکن کافی اچھا سسٹین کی ہے اس نے تھوڑھا سیشن جہاں پر انڈیکس نے almost 2000 پوائنٹ کی ہم نے دیکھا کہ سیلنگ آف دیکھا تھا اور مائنس پوائنٹ ہو گئے تو almost 2000 پوائنٹ وہاں پر بھی یونٹی رہا اور ایک شارپ لو بنانے کے بعد اس میں جو کلوزنگ آئی ہے وہ 22.90 کے پر آئی مل سی ایف کی نیگٹیو کلوزنگ ہوئی 36 پیسے کی 42.27 کے پر اس کی کلوزنگ ہوئی یہ بھی کافی سسٹین رکھا اپنا آپ کو مل سی ایف نے پی آئی بی ٹی ایل میں نیگٹیو کلوزنگ ہوئی تقریباً 6 پرسنگ کی اور 12.48 کے پر اس کی کلوزنگ ہوئی ہیس کول اپنے لوگر لوگ کے پاس گیا جیسے اور بہت سار اس کے ریس کریٹ گئے اور اس کی کلوزنگ 14.89 کے پر ہوئی ایف سی سی ایل کا اچھا ریزلٹ آیا تھا ڈسپائیٹ آف دیس اس کی بھی نیگٹیو کلوزنگ ہی 45 پیسے کی 21.16 کے پر اس کی کلوزنگ ہوئی پاورر سی بنکا ہم دیکھیں گے کہ پری اوپننگ بے ہی منڈے کو اس کا ریزلٹ آئے گا لیٹسی کیا ریزلٹ آتا ہے ہوفیلی اچھا ریزلٹ ہو لیکن اس کی بھی جو کلوزنگ ہوئی نیگٹیو سیٹ کے اوپر ہوئی اور 9.55 کے اوپر کلوزنگ آئی ہے تیار جی اپنے لوگر لوگ کے پاس گیا والیوم اچھے جنریٹ ہوئے اور اس کی کلوزنگ اپنے لوگر لوگ سے تھوڑا سا اوپر جا کر 46.06 کے اوپر ہوئی پی آر ایل اپنے لوگر لوگ کے پاس کے قریب اس کی کلوزنگ ہوئی 17.84 کے اوپر ایس ٹی سی ایل اپنے اپنے لوگر لوگ کے پاس گیا جہاں پر اس کی کلوزنگ 16.14 کے اوپر ہوئی اور کیل نے بھی تقریباً 10 پیسے نیگٹیو کلوزنگ دی ہے اس کے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے فی پی لی پی کا ڈیٹا 29 اوہ اکتوبر کو جو بائنگ اور نیٹ سیلنگ ہوئی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فی پی کی طرف سے اگین ایک ہیوی سیلنگ دیکھی گئی جہاں پر فوران کورپرٹ نے 6.45 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ سیلنگ کی اور ان کا سب سے زیادہ جو پورشن تھا وہ اگین سیمنٹ سیکٹر تھا جہاں پر ان کی پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی اور نیٹ جو سیلنگ تھی 3.47 ملین کی تھی فی پی کی طرف سے نیٹ جو سیلنگ آئی ہے وہ 5.50 کے اوپر 50.0 ملین یو ایس ڈی کی ہوئی ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز نے کچھ بائنگ کی 0.93 ملین کی اور فوران انڈیویجول نے 0.01 ملین کی اس کے بعد ہم لیپی سائٹ پر دیکھتے ہیں تو لیپی سائٹ میں انڈیویجول نے نیٹ سیلنگ کی 2.22 ملین یو ایس ڈی کی اور میوچول فنڈ نے کافی سیلنگ کی 3.76 ملین یو ایس ڈی کی بروکرز نے سیلنگ کی 1 ملین یو ایس ڈی کی لیکن اس کے علاوہ انشورنس کمپنیز نے لوگر لوگ کے پاس کافی ہیوی بائنگ کی جہاں پر ان کی بائنگ بنتی ہے 9.40 ملین یو ایس ڈی کی اگر ہم فی پی کی طرف سے نیٹ سیلنگ دیکھیں اور میوچول فنڈ کی نیٹ سیلنگ دیکھیں تو تقریباً یہ تمام نیٹ سیلنگ ایبزورف کی ہے انشورنس کمپنیز نے اور بینکز کی طرف سے بھی ہم نے بائنگ دیکھی 2.20 ملین یو ایس ڈی کی لیپی سیڈ پہ انشورنس نے جو میکسیمم اپنا پورشن رکھا ہے بائنگ سیڈ پہ وہ اگین سیمن سیکٹر کے اوپر رکھا ہے 8.71 ملین یو ایس ڈی کا اور ان کی جو ہیوی سیلنگ دیکھی گئی اس کے علاوہ جو بائنگ دیکھی گئی وہ ادر کے اندر دیکھی گئی آپ پر انہوں نے 1.44 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ بائنگ کی ہے اس کے علاوہ نیٹ جو سیلنگ زیادہ دیکھی گئی ہے وہ دیکھی گئی ہے انشورنس کمپنیز کی طرف سے 1.54 ملین یو ایس ڈی کی اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ویکلی بیسز پہ دیکھیں کہ ویکلی بیسز پہ کیا رہا ہے تو اگر ہم ویکلی بیسز پہ دیکھیں اس ویک کے اندر اگین فورنڈ کورپریٹس نے کافی ہیوی نیٹ سیلنگ کی ہے 2.34 ملین یو ایس ڈی کی جس میں میکسیمم پورشن فورنڈ کورپریٹس کا ہے جب پر 22.47 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ سیلنگ دیکھی گئی ہے اگین اس کے اندر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر کے اندر ہی میکسیمم پورشن ان کا نیٹ سیلنگ کا ہے ان کے علاوہ بینکز کے اندر انہوں نے نیٹ سیلنگ کی ہے ادر سیکٹرز کے اندر بھی انہوں نے نیٹ سیلنگ کی ہے اور ای 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 پی سیکٹر کے اندر بھی نیٹ سیلنگ کی گئی ہے لیپی سیٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نیٹ جو سیلنگ دیکھی ہے ہم نے وہ ویکلی بیسز پہ ادر ارگنائزیشنز کی طرف سے دیکھی گئی ہے 1.07 ملین اور بلوکرز کی طرف سے 0.15 ملین ان کے علاوہ لیبی سائٹ میں تمام کے تمام پلیئرز ان فلوز کے اندر ہیں جن میں میکسیمم پورشن اگین انشورنس کمپنیز کا ہے 7.75 ملین اس کے علاوہ انڈیویجولز نے نیٹ بائنگ کی ہے 6.40 ملین کی میوٹل فنڈ نے نیٹ بائنگ کی ہے 4.71 ملین اور باقی تمام بھی جو ہیں کمپنیز ہیں جنہوں نے 2.50 کی بینکس نے 0.56 ملین یو ایس ڈی کی ان بی ایف سیز نے 0.64 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ بائنگ کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم پہلے منتلی ہی بیسس پہ اگر ہم چیک کر لیں کہ منتلی بیسس پہ کیا ڈیٹا کہتا ہے تو منتلی بیسس پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو منتلی بیسس کے اندر سب سے زیادہ جو نیٹ سیلنگ دیکھی گئی ہے وہ اگین فورن کورپریٹس ہیں جنہوں نے 41.97 ملین almost 42 ملین یو ایس ڈی کی نیٹ سیلنگ کی ہے انڈیویجول نے اس کے علاوہ نیٹ سیلنگ کی ہے منتلی بیسس کے اوپر 15.50 ملین کی میوٹل فنڈ نے نیٹ سیلنگ کی ہے منتلی بیسس پہ اکٹوبر کے اندر 6.29 ملین یو ایس ڈی کی اور نیٹ سیلنگ کی ہے چھوٹی سی 0.06 ملین یو ایس ڈی کی ان چاروں کے علاوہ باقی تمام کے تمام پلیئرز اگین ان فلوز کے اندر رہے ہیں جن میں جو میکسیمم جو پورشن جنہوں نے سب سے دہ بینک کی ہے اگین وہ انشورنس کمپنیز ہیں 26.51 ملین یو ایس ڈی کی پھر بینکس ڈی ایف آئیز نے ان فلوز کی ہیں 15.68 ملین یو ایس ڈی کے بروکرز نے 4.72 ملین کے کمپنیز نے 10.47 ملین یو ایس ڈی کے فورن انڈویزل نے چھوٹی سی بائنگ کی ہے 0.42 ملین کی اس کے علاوہ ادر آرگنیزیشن نے almost 3.59 اور اوورسیز پاکستانیز نے 2.43 ملین یو ایس ڈی کی تو جو لاسٹ ریٹنگ سیشن میں جو ہم نے ہیوی سیلنگ آف دیکھا اس میں جو سپورٹ کیے رکھا وہ بینکس نے اور سب سے زیادہ جو بائنگ کی تھی لوگر لاؤس کے غریب وہ بائنگ کی تھی انشورنس کمپنیز نے اب ہم آ جاتا ہیں سب سے پہلے آورلی بیسیز پہ چیک کرتے ہیں کہ آورلی بیسیز پہ کیا رہا اس سے پہلے ہم تھوڑا سے ایک پوائنٹ ذرا ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ جو مارکٹ کے اندر اتنی زیادہ انسرٹینیٹی آ رہی ہے اس کی ریزنس کیا ہو سکتی ہیں تو ڈیفرنٹ ریزنس ہیں جن میں سے کچھ پوائنٹس نیگٹیف سیٹ پر ہیں اور کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو پوزیٹیف سیٹ پر ہیں مارکٹ کے لیے تو اگر ہم نیگٹیف سیٹ پر دیکھیں تو ایک پولٹیکل انڈریس کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اسٹیبلشمن کے خلاف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کچھ ریزن یہ کہی جا رہی ہیں کہ کرونا وائرس کی جو سیکنڈ ویویو یا سیکنڈ فیز آ رہا ہے انڈیکس پر اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسرٹینیٹی کی وجہ سے سیلنگ آف آ رہا ہے یورپ کی ڈیفرنٹ کنٹریز اس بارے میں سوچ رہی ہیں جس طرح کہ جرمنی کے بارے میں آ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی ایکنومک ظاہرے کنٹری ہے جس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہیں لیکن وہاں پر یہ کہا جا رہے ہیں کہ نومبر میں می بھی اگین ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں اور ڈیفرنٹ اور یورپین کنٹریز کے اندر بھی اس طرح کی ڈسکسن چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ آئل پرائسز بھی کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اپنے جو ایک ایریا سسٹین کر رہا تھا تقریبا تھری ٹو فور منس کے اندر فورٹی ڈالر پر بیرل کا وہ لاسٹ ٹیڈنگ سیشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ہم نے آئل سیکٹر ڈبلو ٹی آئی کروڈ آئل اور برینڈ کروڈ آئل دونوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی ان کے اندر سیلنگ دیکھی گئی ہے جہاں پر آلموس تھاٹی فائف ڈالر پر بیرل ڈبلو ٹی آئی کروڈ آئل نے اپنا لو ٹچ کیا کافی کوئی تین سے چار مہینے بعد اور یہ بھی ایک 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 اور ریزن جو ہے وہ ہے یو ایس پریزیڈنشل الیکشن جو ہمیں پتا ہے کہ تھرڈ آف نومبر میں شیڈولڈ ہیں اور اس کا کیا آؤٹکم آتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں سیلنگ آف اور ورلڈ وائٹ کے اندر تمام اگر ہم دیکھتے ہیں ایکوٹیز مارکٹ کے اندر تو میجر ایکوٹیز مارکٹ جس میں یورپین ہیں جس میں یو ایس کی مارکٹ ہے جس میں ہماری میڈل ایس کی مارکٹ ہیں جس میں ہماری ساؤت ایشیان مارکٹ ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ سیلنگ آف ہے تو یہ کچھ ریزنز ایسے ہیں جن میں سے کچھ ریزنز کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلنگ آف ایک ایک پریشر ایکوٹیز مارکٹ کے اندر آل آور دور ہمیں دیکھ رہے ہیں بیسکلی ان میں سے تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولٹیکل انڈریس کو اگر ہم اس کو ہم ابھی فیلحال ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ اس طرح کہ یہ پولٹیکلی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کچھ بیانات آتے ہیں اس کو اگر ہم سائٹ پہ رکھیں تو میجر جو چیزیں وہ ہم پوائنٹ جو ہیں وہ دیکھنے ہمیں پڑھیں گے ان میں سے ایک جو پہلا پوائنٹ جو بڑا موس کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ ہے کرونا وائرس یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ کرونا وائرس ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا اور یہ واپس سے کیسز کا بڑھنا اسپیشلی یورپین کنٹریز میں تو یہ ایک سیکنڈ ویو یا سیکنڈ فیز ہمیں دیکھ رہا ہے واپس سے کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں جن میں ہمیں پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں تو بیسیک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کرونا وائرس کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہم واپس سے اسی طرح کے لاکڈاؤن کی طرف جائیں گے جس طرح کہ ہم پہلے لاکڈاؤن میں گئے تھے اور تمام ایکنومک ایکٹیوٹیز شرنگ ہو گئی تھیں یا ہم سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف دنیا جائے گی تو یہ ایک انسیٹنٹی ہے لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم شاید اس طرح کا ایک انٹینسیو لاکڈاؤن کی طرف نہ جائیں ایک سمارٹ لاکڈاؤن ہو جس طرح کہ پہلے جو کرونا کیسز سٹارٹ ہوئے تھے جس طرح ہم نے دیکھا تھا جین فیب اور مارچ کے اندر جو کافی زیادہ کریشز ہوئے تھے تمام ایکویٹیز مارکٹ کے اندر تو میں بھی اس وقت تو یہ ریزن تھا کہ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ کرونا وائرس سے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح کے اس کے اندر ہم ایسے سٹیپس لیں گے جس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس کی جو انٹینسیٹی ہے وہ کم ہو سکے گی لیکن اب دنیا کو یہ ضرور پتا ہے تو یہ ایک ضرور شورٹ ٹرم کے لیے ہمارے لیے ایک بہت زیادہ کنسن ضرور ہے کہ اگر تو اسی طرح کا سمارٹ لوکڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے ایکنومک ایکٹیویٹیز شرنگ نہیں ہوتی تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واپس سے بائرز ایکٹیو ہوں گے بلز ایکٹیو ہوں گے ہے وہ جب تک کلیر نہیں ہوں گی تو ہم اسی طرح کی انسرٹینیٹی آل آور ایکویٹی مارکٹس کے اندر یہ ہم ویٹنس ضرور کریں گے آئل پریسیز کے جو ڈیکلیننگ ہے یہ بیسکلی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر اس طرح کا واپس سے امپلیمنٹ ہوتا ہے لکڈاؤنس کا تو ظاہر ہے آئل کی ڈیمانڈ اگین شرنگ ہوگی تو یہ ایک فیئر ایلیمنٹ ضرور ہے اور لکڈاؤنس جو اناؤنس ہو رہے ہیں ابھی یو ایس کے اندر بھی کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں لیکن چونکہ وہاں پہ الیکشن کا ایک ماحول ہے تو جب تک کہ الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کس طرح کا لاؤڈاؤن ہوتا ہے تو چونکہ ورل وائڈ ایک یہی پرابلم آ رہی ہے کرونا کی وجہ سے تو اسی لیے آئل دیمانڈ آگین شرنگ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واپس سے آئل کی پرائسز بلو فورٹی ٹیٹ کر رہی ہیں اور ہم آئل کے اوپر دیکھیں تو جو لاس سیشن کے اندر جو لو فورمیشن ہوئی تھی آئل کی وہ جو پہلے ٹیٹ کر رہا تھا تھارٹی ایٹ ٹو آ فورٹی ون ڈالر فورٹی ٹو ڈالر کے ان بیٹوین بینڈ ویت کے اندر یہاں پر اس نے اپنی پریویس جو لو تھا ٹھارٹی سیون کا اس سے نیچ جا کر ٹھارٹی فائیو ڈالر پر بیریل کا ایک لو فورمیشن ہم نے دیکھی تھی آئل کے اندر تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ یہ جو ایک فیر ہے اگین کرونا وائرس کا جو انکریمنٹ ہو بڑی سوپر پاور ہے اور وہاں پر چاہے وہ جو بیڈن الیکشن جیتے ہیں اور وہاں پر ان کی یہ دیکھنا ہوگا کہ سینٹ کے اندر یو ایس کی وہاں پر کون سے ایسی پارٹی ہے جن کی زیادہ ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں یا ڈانل ٹرمپ ان دونوں کی بیسکلی جو اپروچز ہیں بڑا ڈیفرنٹ ہیں جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جو بائیڈن کی ہے پولیسیز ان کے اندر یہ ہے کہ وہ جتنے کورپریٹ سیکٹر ہیں ان میں ٹیکسز کافی زیادہ بڑھائیں گے تو ظاہر ان وہاں پر جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں کورپریس سیکٹر ہے وہاں پر اس طرح کے ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے بلکہ اسٹیمولیس پیکیجز اناؤنس کی جائیں گے جس کی وجہ سے جو کورپریس سیکٹر ہے ان کی انننگ کے اندر اضافہ ہو اور جوب جو ہیں وہ کریئیٹ ہوم سیکٹر کے اندر تو یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا اگلے ہم تقریبا دیکھیں گے کہ اس الیکشن کے بعد اور اس کی آگے آنے والے پولیسیز کی وجہ سے بھی کافی زیادہ والیٹائل رہیں گی پوری دنیا کی ہی ایکویٹیز مارکٹ پوزیٹیف سیٹ کے اندر ہم آجاتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا کے بعد جو جو ای پی ایس ہے یا وہ بڑھ بھی رہی ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف ضرور سائن ہے کہ بہت سارے سیکٹرز اور بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں یہی وجہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انسٹیٹوٹس کی طرف سے جن میں بینکس ہیں ڈی ایف آئیز ہیں جن میں انشورنس ہیں یہ ان سیکٹرز کے اندر کنٹینیویس لی اپنی بائنگ کو بڑھا رہے ہیں اور ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں آج سہستہ ہر جو بھی ایک ڈان فال آتا ہے جو بھی ایک لو آگ کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ان ان انسٹیوٹس کی طرف سے بائنگ ہمیں دیکھ رہی ہے ان سیکٹرز کے اندر جہاں پہ کورٹرلی ریزلٹ اچھے ہیں ایک اور جو پوائنٹ ہے پوزیتیو سائیڈ میں وہ ہے پاک روپیز کا اگنس یو ایس ڈالر لیکن ہمیں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یو ایس ڈالر بہت سار جو پیرز ہیں ورلڈ وائیڈ ان کے اگنس میں بھی کافی ویک ہو رہا ہے تو پاک روپیز اس کے اگنس میں اس کا اگنس بہت اچھا ہے مارکٹ میں اور ایک اور پوائنٹ جو ہے بیسکلی وہ کروڈ آئل کا ایک نیوز آئی میں پتہ ہے کہ زہر کروڈ آئل سفر کر رہا ہے اور اپنے ہائز کی طرف نہیں جا رہا انٹرنیشنل مارکٹ میں اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستانی گورنمنٹ نے بھی جو ریٹ ہیں پیٹرول کے اور ڈیزل کے وہ کم کیے ہیں تو ایکنومک کے لیے ہماری جیسی امپورٹ بیس پاکستان کے لیے ایک اچھا شکون اور ایک اچھی پوزیٹیو نیوز ضرور ہے لیکن پاک روپیز کا ہماری اکنومک کے لیے بہت اچھا ہے لیکن ان سیکٹرز کے لیے ضرور نیگیٹیو ہوگا جو بیسکلی ایکسپورٹ بیس ہیں جن کی ایکسپورٹ ظاہر ہے جب وہ ایکسپورٹ کرتی ہیں اور ڈالر زیادہ اپریشییٹ اگر ہوتا ہے تو ان کو زیادہ پروفیٹی بیلیٹی ہوتی ہے اور ایسے سیکٹر جو ایکسپورٹ بیس ہوتے ہیں اور اگر باک روپیز اس کے اگنس میں ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کمپنیز کے لیے بیسکلی یہ ایک نیگیٹیف سائن ہو سکتا ہے تو یہ تو وہ پوائنٹ تھے جو ہم نے ڈسکس کیے اوورال مارکٹ کے سینٹیمنٹ کو جج کرنے کے لیے اس کے پاس ہم آجاتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاس جو ٹیٹنگ سیشن میں جس طرح کی مومنٹ ہوئی انڈیکس کی اس کے حوالے سے ہم نے پہلے اپنے ٹیلیگرام گروپ میں یہ ڈسکس کیا تھا اگر آپ دیکھیں گے ٹونٹی ایٹ آف اکٹوبر کو ہم نے اپنے گروپ میں میں ایک کال دی تھی کہ چونکہ اوورال ورلڈ وائیڈ ایک سیل آف دیکھا جا رہا ہے تو ایک ڈو جونز کے اندر نیز ایک بہت زیادہ شارپ لو بنے اس سے پہلے ٹونٹی ایٹ اکٹوبر کو ہی ہمارے پریمیم گروپ میں یہ ڈسکس گیا گیا تھا کہ دیلی کی ٹونٹی ایٹ آف اکٹوبر کی جو کینڈل کی جو فارمیشن بیسکلی ہو رہی تھی وہ کافی زیادہ دس اپونٹمنٹ تھی اس کے اکٹوبر کو تو ہمیں سپورٹ لینے کے لیے کافی زیادہ نیچے جانا پڑے گا جو ہم نے دیکھا کہ ٹونٹی نائن اف اکٹوبر کو ہم کافی زیادہ نیچے گئے جس طرح کہ آپ ایٹ اف اکٹوبر کو اگر اس کی دیکھیں تو یہاں پر اینڈیکس نے کوشش کی اوپر جانے کی لیکن یہ کافی اپ سائٹ کو پر ایک وک بھی اس طرح کی فارمیشن تھی اور نیگٹیف سائٹ ہی کلوزنگ ہوئی تو اگر ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ پریشر رہا انڈیکس پہ اسی والے سے جو ٹوئنٹی نائد اکٹوبر کو میں نے ایڈوائز یہ کیا تھا جن کے پاس اپنی ہولڈنگ ہے اور وہ پروفٹ میں ہیں تو بلکل لونگ سائٹ کے اوپر کوئی ہے تو اپنی پروفٹ ٹیکنگ کرے اگر کوئی نیٹ نیٹ بیسیز کے اوپر ہے تو وہ بھی اپنی پروفٹ ٹیکنگ کرے تو وہ ابھی فیلحال ایوریج نہ کرے چونکہ 40,720 کے جو یہ لیول ہے یہ بریک ہو چکا تھا اور اس بریک ہونے کے بعد ایک سپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ اندیکس اپنا ایک کافی زیادہ نیچے جا کر لو بنائے گا ان تمام ریزنز کی وجہ سے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے ڈیلی بیسیز پر بات ڈیلی لائن سے نیچے جا کر کلوزنگ دی ہے تو یہ بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو بولنجر بن کا ٹونٹی ڈیلی لائن ہے وہ 40,473 40,500 کے ان بیٹوین ہے تو یہ ایک اگن اب ریزیسٹنس کا کام کرے گا اگر ہم اور بھی اپنی جو موونگ ایوریجز ہیں اسے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اگین یہ تمام موونگ ایوریجز اوپر آگئی ہیں جو اگین نیچے کی طرف دھکیلنے کے لئے تیار ہیں تو جو یہ ایک پوزیٹیو مومنٹم من رہا تھا ان تمام ریزنز کی وجہ سے اب واپس سے یہ ایک نیگٹیو سائٹ پہ فیلحال ڈیلی بیسس پہ ہمیں دیکھ رہا ہے پوزیٹیو اس وقت ہوگی اگین جب واپس انڈیکس اپنے اسی ریزیسنز سے اوپر جا کر کی کلوزنگ دے گا لیکن اس طرح کے ہائی ولٹائل مارکٹ کے اندر ہمیں اگین جو اچی مکو ہے وہ ہمیں یہی سجیس کر رہے کافی دنوں سے کہ آپ سائیڈ ویز رہے اور اگر آگے کا جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جو کلاوڈ آگے کا بڑھنا ہے وہ نیکیٹیو سائیڈ پہ بن رہے اور اگین ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو پر وہ اسی کلاوڈ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹوئنٹی ایت کو جو کلوزنگ ہوئی تھی یہ اپنی اسی ٹرینڈ لائن کے پاس ہوئی تھی لیکن جو ٹھرز دے کو ٹوئنٹی نائند اف اکتوبر کو کافی بڑی تقریبا ڈیڑھ سو پرنڈ کی گیپ کی تھی اور یہ بھی بتایا تھے کہ یہ ہاں سے نیچے جائے گا تو کافی زیادہ ہیوی سیلنگ پریشر آئے گا اب یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اسی سپورٹیو زون کے پاس کلوز ہوا ہے لیکن نیگٹیو کافی ابھی ہمیں زیادہ ہے تو ابھی ہمیں میں بھی ہمیں یہاں سے پل بیک ملے چونکہ لاز کی جو آور کے اندر اگر ہم دیکھیں جو لاز آور تھا اس کے اندر سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے ہیں جہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے اسکرپ اپنے لوگر لوگر لاؤکس کے پاس تھے اور یہ اسی جگہ پر لاز آور کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ بائنگ آئی جو کے نیچے سے تقریبا کوئی سات آٹھ سو پوائنٹ کی ریکوری ہوئی ہے لیکن آل ٹوگذر اگر ہم ڈیلی بیسز پہ دیکھیں تو تقریبا کوئی ساڑھ تیرہ سو پوائنٹ کے اس کے بعد یہ امید تھی کہ اس ویک کے اندر ہم اگر ہم دیکھیں گے تو پھر بولنجر بینڈ کی ٹوئنٹی ڈی ایم ایک سے آلموس یہ ٹچ کر رہا ہے جو کہ اب ریلائی کرتی ہے تھرٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ان ففٹی بڑا ایریہ کے پاس تو بیسک جو اب ہمارے لیے ایک جو ایک کی لیول ہوگا سپورٹی ایریہ کے پاس وہ اب ہمارے لیے ہوگا تھرٹی نائن تھاؤزن ٹو ہنڈر ان تھری ہنڈر کے ان بیٹوین کہ اگر اس سے نیچے کی جا کر انڈیس اب کلوزنگ دے گا تو کافی زیادہ ویکلی بیسس پہ بھی اب ہمیں پریشر دکھے گا جو انڈیس کو نیچے کی طرف ڈریک کرے گا اسی کے ساتھ اگر ہم ویکلی بیسس پہ دیکھ لیتے ہیں تو جو ایک ٹائنگلر پیٹرن کی فورمیشن ہو رہی تھی جس کے اندر ریس ایٹ دی ہے اور ریس ای بھی موجود ہے فیفٹی فور کے پاس جو اسے نیچے ڈریک کرے گا لیکن اگر ہم وولیومیٹک بیسس کو پر بات کریں تو ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ جنریٹ ہوا تھا اگر ہم وولیوم کو دیکھ لیں وولیوم ڈیلی بیسس پہ 29 جنریٹ ہوا ہے لاس ویگ کے کمپیریجن کے اندر اس کے بعد اگر ہم ویکلی بیسس پہ میک دی دیکھ لیں تو میک دی نے یہاں پر ہمیں ویکلی بیسس میں جو ایک سائیڈ ویس کی مویمنٹ ہو رہی تھی لیکن جو لاس کلوزن ہوئی یہ کافی تھریٹن کی ہے اور یہاں پر اب نیگٹیف کلوس آور جنریٹ ہوا ہے ویکلی بیسس پہ اور یہاں پر بھی جو ہسٹوگرام اب جو بنا ہے لاس یہ بھی نیگٹیف سائیڈ کے اندر اس کی فارمیشن ہوئی ہے جو اس بات کو انٹکیٹ کرتی ہے کہ ویکلی بیسس پہ اب ہم اگین ایک ڈاؤن سائیڈ ایکس پہ کر سکتے ہیں اسی کو اگر ہم منتھلی بیسس کے اوپر بھی دیکھ لیں تو منتھلی بیسس کے اوپر اور ویکلی بیسس پہ جو اگین اس ٹرینڈ لائن کی جو ریزیسنس تھی اس منتھ کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے نیچے کے کلوزنگ ہوئی ہے منتھ منتھ بیسس پہ اگر آپ دیکھیں جو ہم نے جو اپنی لائس منتھ منتھلی بیسس پہ جو ویڈیو بنائی تھی جو کہ ہمارے لئے سپٹمبر کا منتھ گزرا تھا جس پہ ہم نے بتا جو یہاں پر وولیوم بہت زیادہ جنریٹ ہوئے ہیں اگر آپ نوٹ کریں سپٹمبر کے منتھ کے اندر سب سے زیادہ وولیوم جنریٹ ہوئے ہیں اس ہائی لیول کے اوپر اور یہ جو ایک کینڈل کی فورمیشن تھی منتھ بند بیسس کے اوپر یہ بہت زیادہ نیگیٹیف تھی جو کہ ایک شوٹنگ سٹار ٹائپ کی کینڈل فورمیشن ہوئی تھی جو کہ سپورٹ کر رہی تھی وولیوم بیسس کے اوپر بھی یہ ایک بہت زیادہ نیگیٹیف کینڈل فورمیشن ہوئی تھی یہاں پر اس منتھ اکتوبر کے اندر کنسولیڈیشن ہم نے دیکھی یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر ڈسیبیشن لیول ہم نے اگر آپ نے لاس ویڈیو جن دوستوں نے دیکھی ہوئی ہے ہماری سپٹمبر کی تو ان کو یاد ہوگا جس پر ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس طرح کی کنڈل کی فورمیشن یہ ایک ڈسیبیشن فیز بتاتا ہے اکمیلیشن فیز نہیں بتاتا اس اکتوبر کے مند کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈیلی بیسس پہ ہائر ہائز اور ہائر لوز لگ رہے تھے اگر ہم ڈیلی بیسس پہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک ہائر ہائز اور لوز لگ رہے تھے لیکن لاس ٹریڈنگ سیشن کی جو کنڈل کی فورمیشن ہوئی ہے اس نے اگین مندلی بیسس پہ بھی انڈیس کو واپس سے نیچے ڈریک کیا ہے یہ جو کنڈل کی فورمیشن ہوئی ہے مندلی بیسس پہ اکٹوبر کے یہ ایک انڈیسیسیف کنڈل بیسکلی فارم میں ہوئی ہے اس وجہ سے کہ اس نے نہ اپنے اس مند بیسس پہ نہ اپنے ہائی جو ریزیسسنس تھا اس کو کٹا اور نہ اس سے پیچھے جو اس کا لو موجود تھا 38 600 کے راؤنڈ میں نہ اس سے نیچے جا کر کلوزنگ دی ہے یہ ایک سائیڈ ویز والی موو ہمیں مند بیسس پہ لگتی ہے لیکن کینڈل کی فورمیشن اگین نیگیٹیو سائیڈ کے اوپر ہوئی ہے اور اس مند کے اندر جو کلوزنگ آئی ہے وہ 683 پوائنٹ کے اوپر نیگیٹیو سائیڈ میں انڈس کی کلوزنگ ہوئی ہے مند بیسس پہ اگر ہم ریش آئی کو دیکھیں تو اگر اس کا موو ڈانور کی طرف ہوئے لیکن ابھی بھی یہ 53 کے اوپر 53.57 کے اوپر اس کی کلوزنگ ہوئی ہے جو 50 سے ابو کا ایریا ہے تو مند بند بیسس پہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویکلی اور ڈیلی بیسس پہ انڈس کے اندر اگر پریشر رہتا ہے اور وہ اپنی سپورٹ سے نیچے مووو کرے گی یہاں پر مند بیسس پہ ابھی تک یہاں پر نیگیٹیو کروس آور جنریٹ نہیں ہوا تو اگر ہم سمارائز کرتے ہیں تو ڈیلی اور ویکلی بیسس پہ انڈکیٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اگین فارمیشن جو ہو سکتی ہے وہ نیگیٹیو سائٹ کے لی بیسس کے اندر بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈکس اور ویکلی بیسس پہ انڈکس ڈانورڈ پریشر کے اندر رہ سکتا ہے آگے آنے والے تقریباً جو یہ دو ویک ہوں گے یہ کافی ڈسائس ہوں گے اس کے اندر آپ کوشش کریں گے کہ اگر ہائی ہائی ہنڈیڈ اور سیون ہنڈیڈ کے ان بیٹوین بھی موف کرتا ہے تو یہاں پر اب انڈیس کے لیے جو ریزیس سنسز ہیں وہ کافی زیادہ اب جو ہے وہ اس سائٹ کی طرف ہوں گی کہ ہمیں یہاں پر ان ایریا کے اندر جو دوست لانگ کے اندر ہیں وہ کے اندر کافی زیادہ آپ کو نیگٹیف مل سکتے ہیں جن میں آئل کا جو سیکٹر ہے آئل آئل گیس کا سیکٹر یہ کافی ولٹائل رہنے والا ہے اگلے دو تین ویگ کے اندر اگین اور ان سیکٹر این پی سیکٹر سے آپ اپنی دوری بنایا رکھیں گے اور ان سیکٹر کے جو ظاہرہ ہماری سب سادہ جو ایکسپورٹ ہوتی وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہوتا ہے تو ٹیکسٹائل کے لیے کچھ انسینٹیو لانے کے پروگرام میں ہیں تو ان کے لیے کچھ سپورٹ ضرور آئے گی لیکن اگر یورپین کنٹریز اور یو ایس اگر وہاں پہ اگین کوئی لوگ داؤن کی سور اتعال ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں سے ہمیں پھر می بھی کوئی جو ایکسپورٹ آرڈرز ہوں گے وہ سفر کافی زیادہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ کوشش رہنے کی ہمیں ضرورت ہے باقی جو لیولز ہیں وہ ہم نے ڈیلی کر دیجئے اور آپ ضرور نیچے اپنے کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ انڈس کی آنے والی مووز کیا ہو سکتی ہیں اپنا بہت بہت خیر لکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی